میرا علم ملا اسلام کے بارے میں اس کے دوش سکندر سے سکندر بھائی سے اور میرے قصد کے ذریعے بھی اور بھائی صاحب انشاءاللہ اسلام قبول کرنا چاہتے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کوئی بھی آپ کو زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں نہیں کوئی بھی آپ کو پریشر ہے نہیں کوئی نہیں آپ کو کوئی بھی دباؤ ہے نہیں نہیں کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں یا فیزیکل پریشر کچھ بھی دباؤ کیونکہ کسی کو بھی جبردستی اسلام قبول کرانا اسلام میں حرام ہے اور اس دیش میں بھی حرام ہے تو آپ اپنے من سے دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے من سے اور دماغ سے بھی ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغمبر ہے انشاءاللہ میں اربی میں کہوں گا اور اب درائی ہے میں غوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اچھا مجھے ایک نام چاہیے تو آپ دے سکتے ہیں سلام نام کیا تھا آپ کا میرے نام امیت ہے جو میرے ذہن میں آپ نام آ رہا ہے آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں عبداللہ مطلب اللہ سبحانہ وتعالی کا بندہ صحبت آف اللہ سبحانہ وتعالی آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہہ سکتے ہیں اور مجھے میرے لئے میرے ایک خواہش ہے کہ میرے لئے سب دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا اور میں سارے مجمع ماشاءاللہ یہاں بھی نظارہ کل سے ذرا ماشاءاللہ زیادہ پبلک لگ رہی ہے مجھے کل سے زیادہ پبلک لگ رہی ہے ماشاءاللہ لگتا ہے لاکھو لوگ ہے الحمدللہ اور سب سے دعا کروں گا انشاءاللہ کہ آپ کے لئے دعا کریں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں اللہ سمات اللہ بہتری سے بہتری نمینتگی دیں آمین میں آپ چلنے ہی پا رہے ہیں اس کے وجہ سے بہت ساری مشکلیں آ رہی ہیں تو اگر ان کے بتائے راستے چلیں تو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائے گی اور میرا میرا ماننا یہ ہے کہ ابھی میں بیس دن سے ایک قرآن پڑھ رہا ہوں تو مجھے بہت بہت جگہ سے مدد ملنے لگی ہے ماشاءاللہ بہت جگہ سے مدد ملنے لگی ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے وہ میں نہیں جانتا ہوں ماشاءاللہ میں نہیں جانتا ہوں بس تینک اللہ جو کوئی مومن ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے الحمدلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کر دے انشاءاللہ جزاک اللہ شکریہ کشتی حق کا زمانے میں سہارہ تو ہے کشتی حق کا زمانے میں سہارہ تو ہے اسر نورات ہے دھندلاسہ ستارہ تو ہے برادرم عبداللہ بہت بہت مبارک ہو ہم سب دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دین میں ثبات و استقامت نصیب فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے آپ کے گھر والوں کو بھی اسلام کے قریب آنے اور اسلام میں داخل ہونے کی توفیق بہت مجھے